اقوام متحدہ کے زیلی ادارے برائی تفعال یونیسیف کے مطابق یکرین پر روس کے حملے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے مشرقی یورپ اغبستی ایشیا میں تقریباً چالیس لاکھ بچوں کو غربت کی طرف دھکیل دیا ہے یونیسیف نے پیر کے روز کہا کہ یکرین میں جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی بہران کا سب سے زیادہ بوجھ بچے اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تنازہ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے مشرقی یورپ اغبستی ایشیا میں مزید چالیس لاکھ بچوں کو غربت کی طرف دھکیل دیا ہے جو دو ہزار اکیس کے مقابلے میں ایسے بچوں کی تداد میں روانس سال انیس فیصل اضافہ ہے یونیسیف کی رپورٹ میں کہا گیا فروری میں موسکو کے اپنے پڑوسی ملک پر حملے کے بعد روسی اور یکرینی بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں یونیسیف کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اٹھائیس لاکھ بچے ایسے گھروں میں رہ رہے ہیں جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یکرین میں نیس ملین اضافی بچے غربت میں زندگی گزار رہے ہیں رومانیا میں بھی مزید ایک لاکھ دس ہزار بچے غربت میں مبتلا ہیں مغربی پابندیوں سے روس کی معیشت کو لگنے والے دھچکے نے اس کی بڑی عبادی کو بری طرح متاثر کیا ہے یورپ اور بستی ایشیا کے لیے یونیسیف کی ریجنل ڈائریکٹر افشا خان نے کہا کہ پورے خطے کے بچے اس جنگ کی خوفناک صورتحال میں بہ رہے ہیں جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں لاہوری چلی میرا ریسٹورنٹ ہم سب کا ریسٹورنٹ لزیز، تازہ، سہت بکش کھانوں کی وسیعہ ورائیٹی لاہوری چلی ریسٹورنٹ & سویٹس 1026 کونی آئیلینڈ، ایونیو بروکلین، نیو یورک 11230 مینجر امان اللہ فاروکی 718-859-1400 818-859-1400